اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار نرکیسی کوفتے جو کہ بہت مزیدار بنتے ہیں بہت زاکیدار بنتے ہیں اگر اسے صحیح طریقے سے بنایا جائے یوٹیولی کانسپ یہ ہے کہ نرکیسی کوفتے بنانا تھوڑا مشکل کام ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اگر صحیح رسیپی کو صحیح طریقے سے فالو کریں تو یہ بہت بہترین بنتے ہیں تو چلیں ناظرین ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے اندر میں نے اس کے اندر ایک کلو گائی کا گوش لیا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں یہ بلکل ساف ہے فیٹ فری ہے اس میں کوئی چربی نہیں ہے 1 kg لیا ہے میں نے یہ 3 table small اس کے اندر بیسن لیا ہے 10 سے 12 اس کے اندر میں نے لاؤنگے لی ہے 10 سے 12 کاری مرچ لی ہے 13 سے 14 اس کے اندر میں نے سابیت لال مرچ لی ہے 4 بڑے سائز کی میں نے اس کے اندر بیاس لی تھی اور ایک بڑے سائز کا ٹیمانٹر لیا تھا جو کہ میں نے بلینڈر میں ڈال کے فائن پیس بنا دیا ہے 3 table small اس کے اندر میں نے سابیت دھنیا لیا ہے 2 table small لستنا درک کا پیس لیا ہے 1 half cup oil لیا ہے 1 بڑے سائز کی ہری دھنے کی گڑی لیا ہے جو کہ میں نے باری باری کٹ کر لیا ہے 7 سے 8 ہری مرچ لی ہے جو کہ باری کٹ کر لیا ہے 1 انچ کا ادرک کا ٹکڑا لیا تھا جو کہ میں نے 4 پیس میں کٹ کر لیا ہے 1 half cup دھئی ہے 2 بڑے سائز کی پیاس تھی جو کہ میں نے باری باری کٹ کر لیا ہے 3 انڈے لی ہے سپائسز دیکھ لیتے ہیں 2 ٹی سپون اس کے اندر میں نے ریڈ چھلی پاوری لیا ہے 1 ٹی سپون ہندی پاوری لیا ہے 3 ٹی بل سپون دھنیا ہے یہ دھنیا پاوڈر ہے 2 ٹی سپون اس کے اندر نمک ہے اور 2 ٹی سپون اس کے اندر زیرا ہے سابی تو چلیں ناظرین ہم اپنے لیسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں چولے پر میں نے پین رکھ دیا ہے میں نے اپنا فلیم آن کر دیا ہے اب میں اس کے اندر ساپی دھنیا جو لیا تھا اس کو DRY ROAST کردمی اس کو میں نے DRY ROAST کرنا ہے 2 منٹ کے لیے جیسی اس کے اندر سے خوشبو آنے لگی گی میں اس کو نکالوں گی پلیٹ میں اب یہ دھنیا ہمارا بہت اچھی سے بھون گیا ہے بہتچی خوشبو آرہی ہے میں اس کو پلیٹ میں نکالوں گی میں زیرا بھی اسی طریقے سے DRY ROAST کردم گی 2 منٹ کے لیے زیرے کو بھی اسی طریقے سے DRY ROAST کرنا ہے جیسے ہمارا زیرا بھون جائے گا میں اس کو بھی پلیٹ میں نکالوں گا زیرا اور سابے دھنیا میں نے ڈرائی روزٹ کر لیا ہے اب بلکل اسی طریقے سے میں بیسن کو بھی ڈرائی روزٹ کر لوں گی بیسن ڈال کے فلیم میں نے کم رکھا ہوا ہے لو فلیم پہ میں بھون رہی ہوں سب چندے رہنہ یہ جلدی سے جل جاتی ہے دو منٹ کے لئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن ہمارا بہت اچھی سے بھون گیا ہے اس میں سے بہت چی خوشبہ آ رہی ہے اب اس کو بھی میں ایک پلیٹ میں نکالوں گا اب میں تھوڑا سا آئل دالوں گی پین کی اندر اس کو تھوڑا سا اور اس کے اندر میں نے کھیاس کٹ کر کے رکھی دھی دو درمینی سائز کی اس میں سے ہاپ میں اس میں اس کے لئے یوز کر لوں گی اور ہاپ بچا لوں گی اور اسے میں جبکل ساپ کر لوں گی اسے براؤن نہیں کرنا ہے تو ساپ کرنا ہے پیاز کی اب آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہماری ساپ ہو گئی ہے اب میں اس کو نکالوں گی پلیٹ میں اسی آئل کے اندر میں یہ ساڑک لائل میرچ سالی میرچ اور لاؤنگیں ایک منٹ کے لئے ہلکا سب بھون لوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھون گیا ہے اس کو بھی نکال لوں گی پلیٹ کے اندر اب آپ دیکھ سکتے ہیں سابت دھنیا اور سابت زیرا جو ہم نے بھونا تھا وہ میں چوپر میں ڈال کے اس کو اچھے سے چاپ کر لوں گی چاپ کر لیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں دھنیا اور زیرا میں نے پیس لیا اچھے سے اب اسی چوپر میں ہم یہ جو ہم نے سابت لال مرچ لاؤنگیں اور کالی مرچ بھونی تھی اس کو بھی ہم چوپر میں ڈال کے اچھے سے چاپ کر لیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک بھول کے اندر یہ میں نے گوش لے لیا ہے اب جتنے بھی ہم نے روست کیے تھے اپنے واسالے وہ میں ایک اپ کر کر ڈالتی چلی جاؤں گی یہ بیسن ہے سب سے پہلے میں اس کے اندر بیسن ڈال دوں گی زیرا اور سابت دھنیا لاؤنگیں اور میرچ اور کاری میرچ اور یہ جو پیاز رکھی تھی فرائی کر کے یہ ڈال دیں گے اس کے اندر نمک اس کے اندر سے میں ہاف یوز کروں گی ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ابھی بچا لوں گی نمک ڈال دیا اور یہ جو ادھرک کے میں آپ کو پیسیز دکھائے تھے یہ ڈال دوں اس کے اندر تھوڑا سا ہرا دھنیا ثوڑی سی مرچ پورین ہی ڈالیں ثوڑی سی ڈالیں اب اس کو میں اچھے سے مکس اپ کر لوں گی اور مکس کرنے کے بار میں اس کو چوپر میں ڈال کے اچھے سے چاپ کر لوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے مسالے مکس کر کے اس کے اندر رکھ دیا ہے اب میں اس کو چوپر میں ڈال کے سارے گوش کو چاپ کرتی جاؤں گی بلکل باریک پیس لوں گی اس طریقے سے پیسنا ہے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے بلکل باریک پیس لیں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہے میں نے اس کو بلکل اچھے سے پیس لیا ہے چوپر میں ڈال کے فائن چاپ کر لیا اس کو بہت اچھے سے اب میں جو ہوں اپنی نیکس ٹیپ کی طرف جاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے اس کے اندر تقریباً 7 منٹ لگیں 7 منٹ میں انشاءاللہ یہ ہارٹ بوائل ہو جائیں گے اس کو پورا فل بوائل کرتا ہے پھر اس کو میں تھنڈا کر کے اس کے پاس چھلکا اتارتوں گی اور پھر اس کے پر ہم جو ہم نے پیما تیار کر رہا ہے گوش کا اس کی کوٹنگ کریں گے اب یہ سب چیزیں ریڈی ہیں ایک بوائل ہو گئے ہیں اب ہم اپنے کوٹر ریڈی کریں گے تھوڑا سا پانی لگاؤں گی ہاتھ کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا پانی لگاؤں گی اور یہ پیما لوں گی زیادہ لینا ہے ہمیں زیادہ زیادہ لیں گے ہم اس کو اچھے سے سپریٹ کرنا ہے ہاتھ کے اوپر اس طریقے سے یہ سپریٹ کر لیا میں نے یہ دیکھیں اچھے سے سپریٹ کرنے کے بعد اب ہم ایک انڈا لوں گی اس کے اندر رکھوں گی اس طریقے سے اور اس طریقے سے ہم اس کو کورپ کر لیں گے پانی لگائیں گے ہاتھ پہ اور اس طریقے سے کورپ کرنا ہے اس سے گھوماتے جائیے دوڑا پانی لگاتے رہیں ہاتھ پہ اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے اچھے سے اس کو ہاتھ سے اس طریقے سے سپریٹ کیجئے جگہ کوئی بھی خالی نہیں ہونی چاہیے اگر کم لگ رہا ہے تھوڑا سا لگا کے اس کو اور سموتھ کر دیں یہ دیکھیں پانی لگائیں سموتھ کرنا ایک دم کہیں سے بھی پھٹا پھٹا نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے سموتھ کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ سے اس طریقے سے ایک ایک کر کے میں سب ریڈی کر لوں گی اب یہ نرگی سی کوفتے ہم نے ریڈی کر لیئے ہیں یہ تین انڈوں کے میں نے بنائے ہیں جب ہم اس کو بیچ میں سے کٹ کریں گے تو یہ تین کے چھے ہو جائیں گے تو اس لیے جو باقی میرا جو قیمہ بچا تھا جو میں نے بنا کے رکھا تھا اس کے میں نے سادے کوفتے بنا لیئے ہیں تو ایک ہی ریسیپی میں آپ دو طرح کے کوفتے انجوائے کریں ایک کے ساتھ اور ویڈاو ڈیک اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے آپ نرگی سی کوفتے بنا لیں تو آپ سارے نرگی سی بنا لیں میں نے ہاپ نرگی سی بنائے ہیں اور ہاپ جو ہیں پلین کوفتے بنائے ہیں اب میں نے چولے پر دیکھتی ہے اب ہم اس کی کری بنائیں گے کوفتوں کی سب سے پہلے میں اس کے اندر اوائل ڈال دوں گی فلیم میں نے اپنا آن کر دیا ہے میڈیم فلیم رکھا بائے میں نے فلیم میں نے آن کر دیا ہے اب اس کے اندر میں یہ پیاز ڈال دوں گی اور پیاز کو میں گولڈن براؤن کر لوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر لسان ادرا کا پیز ڈال دوں گی اس کے اندر میں گھنے پیاز ڈال دیں دو ملک ٹوی اچھے سے پھون گیا ہے لسان ادرا کا پیاز ڈال دیں اب میں اس کے اندر نے اس کے اندر میں اس کے اندر کھری سکتے ہیں اسے اس کے اندر میں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکے پیاز سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا نکس کروں گی اور ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی بھوننے کے لیے اس کو اور سارے مسالوں کو میں دو منٹ تک اچھے سے بھون لوں گی جیسی اس میں سے تیل الگ ہو جائے گا تو باقی چیزیں شامل کروں گی اس کے اندر اب یہ مسالے اچھے سے بھون چکے ہیں تیل الگ ہو گیا ہے اب میں یہ جو پیاز اور ٹیماتر کا پیس بنا کر رکھا تھا یہ دال دوں گی اس کے اندر اور اسے اچھے سے بھوننا ہے جو پیاز کا کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اتنا بھونیں گے ہم تقریباً 6 سے 7 منٹ کیلئے میڈیم فریم کے اوپر اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیاز کا جو میں نے میکسٹر بنا کر اس میں ڈالا تھا بہت اچھے سے بھون گیا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر اب میں اس کے اندر یہ جو دہی رکھاتا یہ ڈال دوں گی دہی ڈال کے اس کو دو سے تین منٹ کیلئے اور اچھے سے بھول دوں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے بہت اچھے سے بھون گیا ہے یہ دہی ڈالنے کے بار اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی ڈال دیا پانی ڈالنے کے بعد اب میں اس کے اندر جو میں نے کوفتے بنائے تھے اپنے وہ ایک ایک کر کے ڈالوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں فریم میں نے میڈیم رکھی بھی ہے اس میں لے رکھانے رہی ہوں اس طریقے سے کر کے ڈال دوں گی سپون میں ڈال دوں گی اپنا یہ دیکھئے ایتیار سے ڈال دیئے اور ساتھ ہی جو میں نے دوسرے والے بنا کے رکھی تھے سادے والے کوفتے وہ بھی سی میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے یہ بھی میں نے ڈال دیئے اس کے اندر اب میں اس کو ہلکے سے اس طریقے سے ہلا لوں گی اس کو چمچہ نہیں چلانا ہے اور اس کو ڈھاپ کے تقریبت 5 سے 6 منٹ کے لیے ایسے ہی بکاؤں گی در ایسا کوفتے ہمارے بھون جائیں اس کے اندر پھر ہم اس کے اندر پانی ڈال کے اس کی کری بنائیں گی 5 سے 6 منٹ تک کے لیے اس کو ایسے رکھ دوں گی میڈیم فریم پر اب یہ کوفتے ہمارے بہت اچھے سے بھون گئے ہیں یہ دیکھئے اس کو چلانے کا طریقہ اس طریقے سے ہوتا ہے یہ کپڑا پکڑ کے اس کو دیکھ جی کو اس طریقے سے گھوم آئیں گی بلکل بھی چمچہ نہیں چلانا ہے اس کے اندر اب میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی جتنے بھی آپ کو گریوی رکھنی اس حساب سے زیادہ تھک رکھنی ہے تو پانی کم ڈالی ہے تھن رکھنی ہے تو میں درمیانی سے رکھوں یہ گریوی تھوڑا سا پانی ڈال دیا میں اس کے اندر اور اسے میں اب پکنے کے لئے رکھ دوں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے اور تھاکہ یہ ہمارے بہت اچھے سے اندر سے سب مسالے بغیرہ کوفتے کے اندر آجیں اب میں اس کو میڈیم فلیم کے اوپر دس سے پندرہ منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ہمارے کوفتے ماشاء اللہ بلکل ریڈی ہیں اس کو چلانا نہیں ہوتا بلکل بلکل بسی طرح سے کپڑے کی مدد سے دیکھ چکو پکڑ کے ہلکے ہلکے ایسے کر کے ہلا لیں اب میں اس کے اندر ہرہ دھنیا ڈال دوں گی اوپر سے ہری مرچے ڈال دوں گی ہرہ دھنیا تھوڑا سا بچا لوں گی گارنیشن کے لئے اور اس کو ہرہ دھنیا ڈال دیں گے ہرہ دھنیا ڈال دیں گے تکریباً تین سے چار منٹ کے لئے اور تاکہ اس کے اندر خوشبو آجائے دھنیا کی اور ہری مرچوں کی ملکل لو فلم کے اوپر اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے پہلے میں نے اس کی کری نکالی پھر ایک کٹ کر کے مطلب جو ایک والے گروفتے تھی ہرہ دھنیا ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اس کے پر اور یہ دیکھیں اس کو سربور بنایئے بنانے کے بعد مجھے بتائیے کہ آپ کیسے لے گئے میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ 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 موسیقی